السلام علیکم ناظرین حضرت امام حسین علیہ السلام کو اسلام میں شہید کا درجہ دیا گیا ہے ان کی شہادت کی کہانی ہر کسی کو رولا سکتی ہے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ہی محرم کے مہینے میں ان کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے حضرت امام حسین مانبتہ پیار اہنگسہ کے پراتیق تھے ان کے کربو بلا میں شہید ہونے کی قصے کئی حدیثوں میں آئے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے ان کے جن ان کی کہانی اور کربو بلا کے قصے کو بتانے کی کوشش کریں گے حضرت امام حسین کا جن کہاں ہوا تھا حضرت امام حسین پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی ابن عبی طالب اور حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے حضرت امام حسین کا جن اسلامی کلنڈر کے حساب سے تین شابان سن چار ہجری اور انگریجی کے حساب سے چار جنوری چھ سو چھ بیس عیس بی میں مدینہ میں ہوا تھا حضرت فاطمہ اور پیغمبر حضرت محمد کے بیٹی تھے اس حساب سے حضرت امام حسین پیغمبر حضرت محمد کے نواسے تھے حضرت امام حسین کی کتنی اولادیں تھیں حضرت امام حسین کی کل چھ اولادیں تھیں جن کے نام کچھ اس پرکار ہے امام زین العابدین علی الاغبر ابن الحسین علی الازگر ابن الحسین امام جعفر فاطمہ سگرہ بنت حسین سکینہ بنت الحسین حضرت امام حسین کی کہانی حضرت علی کی شہادت کے بعد معابیہ نے شاسن کیا گدی پر بیٹھا یعنی علاقے کا خلیفہ نہیں اگت ہوا اس وقت حضرت علی کے بیٹے حسن اور حسین نے اپنے پتا کی شہادت کے بعد حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاسن کو ایکسپٹ کر لیا تھا لیکن معابیہ کی موت کے بعد ان کا بیٹا یزید ستہ حاصل کرنا چاہتا تھا جو کی بہت کرور اور اتیہ چاری شاسک تھا معابیہ کی موت کے بعد علاقے کے لوگ حضرت امام حسین کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے لیکن یزید نے لوگوں میں دہست فیلا کر اور پیسہ دے کر علاقے پر قبضہ کر لیا تھا یزید ایک بہت چالاک سکس تھا اس نے ستہ حاصل کرنے کے لیے در اور دہشت والا بہت گلت راستہ چنا علاقے کے سارے لوگ حضرت امام حسین کو خلیفہ بنانے کے پقس میں تھے لیکن یزید کے در سے چپ رہتے تھے جبکہ خلیفہ بننے کا حق صرف حضرت امام حسین کو تھا یزید کو ہر وقت اسی بات کا ڈر رہتا تھا کہ کہیں حضرت امام حسین ستہ حاصل نہ کر لے سارے لوگ یزید سے ڈرتے تھے لیکن حضرت امام حسین اس سے بلکل بے خوب تھے حضرت امام حسین انصاف پسند انسان تھے وہ صحیح طریقے سے یزید کو ستہ سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ لوگوں پر یزید کا ظلم ختم ہو جائے اور علاقے کے لوگ بے خوف پیار سے رہے اس وقت یزید کا شاسن تھا یزید ایک بہت اتیچاری آدمی تھا وہ بہاں کے لوگوں کو ڈرا کر ان پر اتیچار کر کے علاقے پر راج کرتا تھا اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں پر ظلم کر کے انہیں ڈرا دھمکا کر علاقے پر قبضہ کیا جائے تاکہ لوگ ان کے ڈر سے اس کی عزت کرے اور پورے علاقے میں اس کا خوف رہے حضرت امام حسین کا کردار کیا تھا حضرت امام حسین بہت بڑے عبادت گزار تھے وہ رات بھر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے دن میں وہ علاقے میں رہ رہے غریبوں کی مدد کرتے تھے ان کے حمدرد بنتے تھے ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے تھے اور خوشیاں باڑتے تھے باقی وقت وہ اسلام کے پرچار میں نکلتے تھے ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کی بھلائی کی جائے اور اسلام کو پوری دھرتی پر فیلایا جائے انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے پرچار پرسار میں گزار کی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حسن اور حسین کے بارے میں کہتے تھے کہ میرے لئے حسین اور حسن دنیا کے سب سے اچھی خوزبو ہیں حضرت امام حسین کو لوگوں اور سماج سے پیار تھا وہ یزید کی ڈر کی راجنیتی کو پسند نہیں کرتے تھے لوگ بھی آپ امام حسین کے سمرتن میں تھے یزید کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ لوگ آپ کو سمرتن میں تھے اس نے سوچا کہ اگر حضرت امام حسین بھی اس کا سمرتن کریں گے تو لوگ بھی اس کا یعنی یزید کا سمرتن کرے گا لیکن حضرت امام حسین نے یزید کو ہر بات یزید کا ہر بات ماننے سے انکار کر دیا تھا یزید نے پھر یہ یوجنہ بنائی کہ جو اس کی بات نہیں مانے گا یا اس کے خلاف جائے گا وہ اسے جان سے مار دے گا حضرت امام حسین کو بھی وہ مارنا چاہتا تھا اس بات کا اندازہ آپ حضرت امام حسین کو ہو گیا تھا حضرت امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا جب حضرت امام حسین کو معلوم چلا کہ یزید اس کو مارنا چاہتا ہے تو انہوں نے اپنے پریبار کے حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور مکہ جانے کا فیصلہ کیا جب آپ مدینہ سے مکہ کے لیے جانے کا سوچ رہے تھے تب حج کا مہینہ بھی چل رہا تھا یعنی کافی لوگ اس وقت پویترو شہر مکہ میں حج کے لیے جا رہے تھے آپ نے بھی فیصلہ کیا کہ آپ بھی حج کے لیے جائیں گے بس اہی سوچ کر آپ مدینہ سے مکہ کے لیے نکل گئے جب آپ مکہ پہنچے تو ان کے کوفہ ان کو کوفہ جو کی اس وقت عراق کا ایک شہر تھا وہاں سے کافی لوگوں کا سمرتھن ملا آپ کو کسی نے خبر دی کہ کوفہ کے لوگ آپ کے سمرتھن میں ہے اور یزید کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں آپ کو اس بات کو سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ کوفہ میں ان کی کافی سمرتھک ہیں انہوں نے پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے فیصلہ کیا کیونکہ وہ یزید کے ظلم کو ختم کرنا چاہتے تھے مکہ کے کئی لوگوں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ کوفہ نہ جائیں وہاں بجھ سے فیصلہ کیا کہ وہ کوفہ جائیں گے اور لوگوں سے ملیں گے اور یزید کے لیے آتن کو ختم کریں گے یزید کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ کوفہ کے لوگ آپ حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں اور اس کے خلاب جنگ کے لیے تیار ہیں یہ سن کر یزید بہت ڈر گیا تھا اسے یہ ڈر ہو گیا تھا کہ اگر سارے لوگ حضرت امام حسین کے ساتھ ہو گئے تو اس کی ستہ جا سکتی ہے حضرت امام حسین کربلا کیسے پہنچے جب آپ کوفہ کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے تو یزید نے اپنی سنہ جس کی تعداد ہزاروں میں تھی آپ کے پیچھے لگا دی اتنی بھاری سنکھا کے جانے کا اندازہ جب کوفہ کے لوگوں کا لگا تو بہت سے لوگ ٹر گئے اور انہوں نے حضرت امام حسین کا سمرتھن کرنے سے منع کر دیا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یزید کی سینہ سے لڑنے کے لیے تیار تھے لیکن ایسے لوگ بہت کم تھے زیادہ تر لوگوں نے یزید کی طاگت اور اس کی سینہ کے در سے آخری وقت میں امام حسین کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا جب اس بات کا پتہ حضرت امام حسین کو لگا تو انہوں نے تو ان کو لگ گیا تھا کہ یزید اب انہیں نہیں ان کے پریبار کے کچھ لوگ اور ساتھ میں ان کے کچھ شمر تھے یزید کی سینہ آپ کو کوفہ نہیں جانے دینا چاہتی تھی اس لئے انہوں نے کوفہ کے راستے پر اپنی سینہ لگا دی اور امام حسین کو امام حسین کے کافلے کو کوفہ کی جگہ کربلا کی اور جانے کے لئے مجبور کیا کربلا جو کی اس وقت کی ایک بیہر جگہ اور گرم ریگستان تھا جہاں سبائے بنجر زمین کے کچھ نہیں تھا امام حسین اور ان کا کافلہ جس میں کل بہتر لوگ تھے جب محرم کی دو تاریخ 61 ہجری کو کربلا پہنچے تب یزید کی سینہ بھی وہاں پہنچ گئی محرم کی سات تاریخ کو یزید کی سینہ نے کربلا میں موجود ایک نہر فرات ندی پر پہرہ لگا دیا تاکہ حضرت امام حسین اور ان کا کافلہ پانی نہیں پی سکے اور اگر پانی پینے آئے تو انہیں اسی وقت مار دیا جائے حضرت امام حسین پھر بھی یزید کی سینہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھے بینہ پانی کے اپنا سفر کرتے رہے کربلا کے ریگستان کی اتنی گرمی میں بینہ پانی کے رہنا بہت مشکل تھا بینہ پانی کے حضرت امام حسین کے بچے پیاس تڑپنے لگے کیونکہ ان کے پاس نہ پانی بچا تھا نہ خانا بینہ پانی اور بھوک کے رہتے ہوئے انہیں دو دین ہو گئے تھے امام حسین کربلا میں یزید سے لڑنا نہیں چاہتے تھے وہ بس اپنے پریبار کو وہاں سے نکل نکلنا چاہتے تھے تاکہ وہ کسی طرح اوفہ تک پہنچ دیا آپ اب آپ سمجھ گئے تھے کہ ان کا بچنا مشکل ہے حضرت امام حسین نے یزید کی سنہ سے ایک رات کی محلت مانگی تاکہ آپ محرم کی نو تاریخ کی رات اللہ کی عبادت کر سکے اور اللہ سے اگلے دن جنگ میں فتح حاصل کرنے کی دعا مانگ سکے یزید کی سنہ ان کی اس بات کو مانگئی اور انہیں یعنی حضرت امام حسین کو ایک رات کی محلت دی کیونکہ یزید کی سنہ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ بینہ پانی کھانے کو رہ رہے تھے اور ایک رات میں تو یہ اور کمزور ہو جائیں گے کربالہ کی جنگ کا واقعہ ایک رات کی محلت ملنے کے بعد حضرت امام حسین ان کے پریبار اور کافی لینے رات پھر اللہ کی عبادت کی اور جنگ میں فتح حاصل کرنے کی دعا مانگی اگلے دین یعنی محرم کی دستاریخ کی جنگ کا اعلان دونوں اور سے ہوا جنگ میں حضرت امام حسین کے سامنے کل بہتر یودہ یزید کی ہزار سینہ کے سامنے یوت کرنے کو تیار تھے پیاس اور وگ کی حالت میں بھی آپ کے لوگوں نے یزید کی ہر بات کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ یزید کے سامنے جھکنے سے زیادہ شہید ہو کر مرنا پسند کرتے تھے دو پہر میں نماز کے بعد یزید کی سینہ آپ کے کافلے پر حملہ کر دیا امام حسین سامنے سمیت بہتر یودہوں نے یزیدیوں سے ٹٹ کر مقابلہ کیا شیر کی طرح مقابلہ کیا جنگ میں آپ کے سبھی یودہ شہید ہو چکے تھے تب اکیلے امام حسین ہی اکیلے بچے تھے باقی کچھ مہی لائیں جس میں ایک آپ کی یعنی حضرت امام حسین کی بیبی اور بہن بھی تھی وہ تمبو میں تھے سبھی تبھی اچانک ان کی آپ نے اپنے چھے مہینے کے بیٹے علی ازگر کی آواز سنائی دی جو تین دین سے پیاس سے تڑپ رہا تھا ان کا بیٹا بھوک اور بیاس سے بے حال تھا ان کی ماں بھی تین دین سے بھوکی پیاس تھی جس کے وجہ سے وہ دودھ بھی نہیں پلا رہی تھی آپ حضرت امام حسین کو اپنے بیٹے کے یہ حالت دیکھی نہیں گئی اور وہ اسے اپنے ہاتھوں کے بیٹے کے اوپر تیر سے بار کر دیا جس سے آپ کے بیٹے کو اسی وقت موت ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے ان کے بعد یزید کی سینہ نے بھی حضرت امام حسین کو بہت پوری طرح سے شہید کر دیا امام حسین کے شہید ہو جانے کے بعد ان کا گھوڑا جس کا نام تھا زلجنہ تھا وہ تمبو میں آیا اس کے جسم پر خون کی نشان تھے وہ زخمی بھی تھا تمبو میں آتے ہی وہاں موضود مہیل آئے سمجھ گئی تھی کہ حضرت امام حسین شہید ہو چکے تھے حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے بعد ان کے گھوڑے زلجنہ اس کا جلوس نکال گیا تھا یہ دیکھ کر ہر کسی کی آنکھ میں آسو سے سبا یزیدیوں کے خیر امام حسین کی شہادت کو اسلام کبھی بھولا نہیں سکتا ان کی ہی یاد میں محرم کے مہینے میں ماتم کیا جاتا ہے اور حضرت امام حسین اور ان کے پریبار کی قربانی کو مہینے میں ان کی شہادت کو یاد کرے محرم میں تازیہ نکل کر دھول نگاڑے بجا کر یزیدیوں جیسے کامنا کرے جن کا جتنا ہو سکے بھوکے پیاسے لوگوں کو خانہ کھلائے محرم کی نو اور دس تاریخ کو روزہ رکھے اور امام حسین کی شہادت کو یاد کرے آپ سب سے یہی گزاری سے محرم کا مہینہ ہے اس ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ سب لوگوں پہنچ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ